زمانہ دیوانہ ہے غوث الوالا کا کہ ہمیں مشکلیں بھی ہمیں مشکلیں بھی گھر سکتی نہیں ہیں کہ ہمیں مشکلیں بھی گھر سکتی نہیں ہیں ہمیں مشکلیں بھی گھر سکتی نہیں ہیں کہ ہمیں مشکلیں بھی ہمیں مشکلیں بھی گیر سکتے نہیں ہیں لبوں پر ترانا حغوث الورا کا زمانہ دیوانا حغوث الورا کا و نور گرانا حغوث الورا کا حغوث الورا کا سیدنا شبیانا حبیبنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بہت ساری باتیں لے کر آیا تھا وقت نہیں ہے کیونکہ باہر سے علماء شورا خطبہ نقبہ سب آئے ہوئے ہیں اس لئے بڑی مختصر میں اور بڑی کم وقتوں میں ایک امتی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے گزر جاؤں اللہ کی مقدس ولیوں میں ایک ولی ہے جن کا نام حضرت بایزید قستامی علیہ رحمت و رزبان ہے سنیے بچپنے کے عالم میں ہم لوگ آج دیکھیں ہمارے بچے کو کلمہ یاد نہیں ہے ہمارے بچوں کو دیکھئے تو کچھ پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے لیکن قربان جائیے حضرت بایزید قستامی علیہ رحمت و رزبان پر بچپنے کے عالم میں ہے اگر راستے میں چلتے ہیں تو راستے والے سلام کرتے ہیں راستے میں چل رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں بچپنے کے عالم میں ہے اگر کسی اسٹیج پر چلے جاتے تو علماء عزت کرتے فوقاء عزت کرتے لقباء عزت کرتے شورا عزت کرتے یعنی حضرت بایزید جہاں تک پہنچتے وہاں تک عزت ہوتی مقام مرتبہ بہت بلند و بالا وہ ایک روج اپنے کھر چلے گئے ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں امی جان اللہ تبارک و تعالی نے میرے اندر کتنا کمال پیدا کیا ہے کہونا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا کمال پیدا کیا ہے ماں پوچھتی ہے بیٹا کون سے کمال کے بارے میں پوچھ رہے ہو کس مرتبے کے بارے میں پوچھ رہے ہو کس مقام کے بارے میں پوچھ رہے ہو اب سنیے ماں سے ماں پوچھتی ہے تو حضرت بایزید عزت کرتے امی جان جہاں تک جاتا ہوں لوگ عزت کرتے ہیں عدب سے سلام کرتے ہیں عدب سے کلام کرتے ہیں عدب سے گفتگو کرتے ہیں عدب سے باتیں ہوتی ہیں اگر اسٹیج پر چلا جاتا ہوں تو علماء عزت کرتے فوقاء عزت کرتے شورا عزت کرتے نقبہ عزت کرتے اے میری امی جان جہاں تک میں جاتا ہوں ہر کوئی جو ہے عزت کرتے ہیں آئیے میں آپ کو بتا دوں ماں کہتی بیٹا جس کمال کے بارے میں تُو بول رہا ہے جس مرتبے کے بارے میں بول رہا ہے جس عہدے کے بارے میں جس مقام کے بارے میں تُو بیان کر رہا ہے یہ کمال اگر تمہیں ملا تو میرے ذریعے سے کہو نا سبحان اللہ یہ مقام ملا ہے تو میرے ذریعے سے ملا ہے حضرتِ بائیزید بچپنے کی عالم میں ہے زارو کا تار ہونے لگے امی جان لوگوں کے پاس میں جاتا ہوں علماء کے پاس میں جاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں نماز میں پڑھتا ہوں سجدہ میں کرتا ہوں رکو میں کرتا ہوں تلاوت میں کرتا ہوں اے میری امی جان تصویر و تحلیل میں پڑھتا ہوں تو یہ کمال آپ کے صدقے میں کیسے مل گیا یہ مرتبہ آپ کے ذریعے سے کیسے مل گیا آئے مسلمانوں سنو میں بڑی مقتصر میں کہہ کر گزر جاؤں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جب بھائی عزید نے اپنی ماں کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ماں فرماتی میرے بیٹے میرے لال میرے لختے جگر میرے نورے نظر میرے جگر کے ٹکڑے سون میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتی اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کرتی اللہ کی بارگاہ میں نامازیں پڑھتی اے میرے بیٹے جب تم شکم میں تھا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی سلام فیرنے کے بعد دعا مانگتی یا اللہ میرے شکم میں جو بچہ پر رہا ہے جب دنیا میں تشریف لے آئے پروردگارِ عالم جب بچہ دنیا میں تشریف لائے تو شریعتِ مصطفیٰ پر چلے میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتی تھی اے میرے بیٹے اے میرے لختے جگر میں اللہ کی بارگاہ میں اور حضرتِ بائیزید کی ماں سنئے قرآن پڑھا کرتی کی ماں کو دیکھئے آج کال کے باپ کو دیکھئے رات میں سوئے تو موبائل میں فیس بوک ہے رات میں سوئے تو موبائل میں جو ہے وارس اپ چلا رہے ہیں آج ماں کھانا بنا رہی ہے تو سیریل دیکھ رہی ہے پکچر دیکھ رہی ہے اور امید کرتی ہے میرا بیٹا جو ہے اللہ کا ولی بنے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے بڑی مختصر میں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں حضرتِ بائیزید کی امی جان کہتی میرے لال میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتی ریاضت کرتی تصویہ و تحلیل پڑتی رب کی بارگاہ میں عرضہ پیش کرتی مولا جب میرا بچہ دنیا میں تشریف لے آئے میرا لادلہ دنیا میں آ جائے تو شریعتِ مصطفیٰ پر چلے طریقہِ مصطفیٰ پر چلے قسم خدا کی مسلمانوں جب اتنا کہنا تھا ماں فرماتی رب کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی دعا مانتی رہی اے میرے بیٹے تو دنیا میں تشریف لے آیا اے میرے لال جب تو دنیا میں تشریف لے آیا اے میرے پیٹے دن گزارتا گیا مہینہ گزارتا گیا سال گزارتا گیا اے میرے پیٹے تو بیٹھ کر اٹھنے لگا چلنے لگا پھر نے لگا بولنے لگا اے میرے پیٹے جب تیرا چلنا دیکھا جب تیرا اٹھنا دیکھا جب تیرا بیٹھنا دیکھا جب تیرا سونا دیکھا جب تیرا جھاگنا دیکھا اے میرے پیٹے جب میں نے دیکھا شاعر نے لکھا میری آن نبی میری جان نبی میری شان نبی جان ایرال نبی عظمت بھی نبی کے صدقے میں توقیر بھی نبی کے صدقے میں تدبیر بھی نبی کے صدقے میں رفعت بھی نبی کے صدقے میں عظمت بھی نبی کے صدقے میں المقتصر یوں کہ لیا جائے قبلہِ عاشقہ مجدید ہوتی ہے ہاں مجدید ہے دین و ملت امام اس کو محبت امام احمد رضا خال فاضلے پر علیوی فرماتے سب سے اولا والا ہمارا نبی اپنے سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مجھ چاہیے دینے والا ہے سجا ہمارا نبی خلقے سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں میں عالی ہمارا نبی کم زدوں کو رسا مجدہ دیجئے کہے بیکسوں کا سہارا ہمارا نبی بیکسوں کا سہارا ہمارا نبی اب ذرا قربان جائیے ماں فرماتی بیٹا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی رہی دعا کرتی رہی اب ذرا قربان جائیے بڑی مختصر میں میں سمیٹ دوں میرا کہنے کا منشار مطلب یہ ہے اگر ماں نماز پڑھے گی دونہ بچہ نماز پڑھے گا باپ نماز ہوں گے تب نبچہ نماز پڑھے گا باپ عبادت گزار ہوں گے تب نبچہ عبادت گزار ہوگا تاریخ اٹھا کر دیکھئے ماں متقی تھی تو بیٹا حفیظ ملت تھا تاریخ اٹھا کر دیکھئے ماں پریزگار تھی تو بیٹا مجاہید ملت تھا تاریخ اٹھا کر دیکھئے تاریخ اور آنکھوں کو جب پلٹ کر دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا ماں نماز پڑھنے والی تھی تو بیٹا شیر بنگالہ ہے ماں نماز پڑھنے والی ماں عبادت گزار ہے ماں عبادت گزار ہے تو بیٹا مخدم سی ملا ہے ماں عبادت گزار ہے تو بیٹا مخدم بنگالہ ہے ماں عبادت گزار ہے تو بیٹا مخدم بہاری ہے بڑی مقتصر میں کہہ دوں اے مسلمان ہو اگر ماں نماز پڑھنے والی ہو ماں عبادت گزار ہو باپ نماز پڑھنے والے ہو تو بیٹا مہین الدین ہے ماں نماز پڑھنے والی ام الخیر فاطمہِ ثانی ہو تو بیٹا غوثِ آزم ہے ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہے ماں آمنہ ہو تو بیٹا رسولِ آزم ہے شاہر نے لکھا جب ان کے قدابر دیتے ہیں شانہ زمالے کی جھولی جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا آج یہاں پر ایک مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی محبت ہے یہ مدرسہ ابھی چل رہا ہے اگر اس طرح آپ محبت کرتے رہے تو وہ دین دور نہیں ہے آپ کے گھروں میں پچھا حفیظِ قرآن نظر آئیں گے عالمِ دین نظر آئیں گے اے مسلمانوں آپ جب ایک حفیظِ قرآن مہمدات کریں گے قسم خدا کی جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا جب تک وہ تلابت کرتا رہے گا آپ کے نام آئے عمال میں سباب ملتا رہے گا آپ کے نام آئے عمال میں جو ہے لیکھوں کا سخیرہ جمع ہوگا تو کہنے کا منشاہ یہ ہے لیک کام کرو اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ اگر اچھا کام آپ نے دنیا میں کر لیا تو دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی وقت نہیں ہے جو گفتگو کی جائے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا مولا اچھی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین وما علیہنہ اللہ البلاغ السلام علیکم رحمت اللہ